سٹارٹ ہوا الزام تراشی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا اور ابھی کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو کہ سیاسی طور پر تو کچھ اگزیسٹ نہیں کرتے لیکن پریس کانفرنس کی حد تک بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنی لاعلمی یا اپنی لیک آف انڈسٹینڈنگ کا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا یا سندھ حکومت کے اوپر ڈالا اور کہا کہ انتخابات ملتوی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کس تاریخ کو کرا چاہوں گا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اگر الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرنا ہے تو یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے بیہتیہ پہ حکومت ہے چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو آپ کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات ہوں گے آپ اس کے پابند ہوں گے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل سپورٹ فرام کریں گے تاکہ آزاد منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہو سکے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپنا موقع واضح طور پر رکھا تھا اور پہلے دن سے رکھا ہے کہ جو تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان متعین کرے گی الیکشن کرانے کے لیے ہم اس تاریخ پر مکمل سپورٹ حکومت کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کریں گے اور آپ سب واقع ہیں کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں دیرے بحث تھا تو وہاں پر بھی سندھ حکومت نے اپنا موقع یہ دیا کہ الیکشن ایش پر شیڈیول ہونے چاہیے جب ہلکا بندی کے حوالے سے وہ ہلکا بندی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے اس کے حوالے سے جب اعتراضات مختلف لوگوں نے ہائی کورٹ میں داخل کیے یا ریشنٹنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دائر کیے تو اگین سندھ حکومت نے اپنا موقع عدالت کے سامنے بھی اور الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا واضح رکھا کہ ہلکا بندیوں میں جو بھی کام ہوئے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے اور یہ کہ الیکشن ایش پر شیڈیول ہونے چاہیے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم اختیارات کے حوالے سے اپنے قانون کے اندر ترامیم لارہے ہیں تاکہ اور زیادہ اختیارات منتخب لوکل گورننٹ کے نمائندوں کو منتقل کیے جا سکیں اور اس کے حوالے سے ہمارا بل سند اسیمبلی کی سیلٹ کمیٹی میں زیرے بحث ہے جس کے اندر ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ایم چو ایم ہو جی دی اے ہو پی ٹی آئی ہو جماعت اسلامی ہو ٹی ال پی ہو وہ تمام پارلیمانی جماعتیں اس کمیٹی کی ممبر ہیں اور وہ کمیٹی ان قوانین کے اوپر بات کر رہی ہے بحث چل رہی ہے اور ہم نے بتایا کہ اختیارات کا جو فیصلہ کرنا ہے قانون کے اندر اس کا الیکشن سے یہ ہلکہ بنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو لوگ آج یہ الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے دلے کر آیا ہے ملتوی کر آیا ہے میں ان کے اس بیان کی سختی سے تردید کرنا چاہوں گا اور یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم تو الیکشن کے لئے تیار تھے اور یہ لوگ اتنے لا علم ہیں ابھی ان کا جو سندھ کا صدر ہے علی زہدی جو ایسے بات کرتا ہے نا علی زہدی صاحب نے ٹویٹ کیا ابھی کچھ دیر پہلے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حیدر آباد میں پیپلز پارٹی نے بندے نہیں کھڑے کیے اور پیپلز پارٹی کو شکست کا سامنا ہے حیدر آباد میں تو اس لئے انتخابات کو ملتوی کیا ہے اور انہوں نے نمبر بتا ہے کہ حیدر آباد سے صرف 88 کینڈیڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑے کی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں علی زہدی صاحب کا ٹویٹ ہے جو ابھی دس منٹ پہلے انہوں نے کیا ہے میں علی بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا پتہ نہیں آپ کس کی سنتے ہو کچھ پڑھ لیا کرو چک کر لیا کرو حیدر آباد کارپوریشن کی ایک سو ساٹھ نشستیں ہیں یونین کمیٹیز ہیں ان ایک سو ساٹھ کی ایک سو ساٹھ یونین کمیٹیز پہ پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ان میں سے تین امیدوار کوئی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کے کاغذات رج کر دیئے گئے 157 کانڈیٹ ان یونین کمیٹیز پہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے آسیف زرداری شاہب کے 157 کانڈیٹ تیر کے نشان پر موجود ہے 157 یونین کمیٹیز پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار موجود ہے اور ان 157 میں سے تیز یونین کمیٹیز پہ بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تیر پر لڑنے والے امیدوار آلڈی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے ہماری تو کیمپین فل فلو پہ چل رہی تھی کام ہو رہا تھا عوامی رابطہ مہم ہماری چل رہی تھی عوام کے درمیان تھے آپ کے لیڈر کی طرح نہیں یہ بنی گالا میں بیٹھے ہو اور سکائپ پر قوم سے خطاب کر لیں ہمارے لیڈران میدان عمل میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ صوبہ سندھ کے اندر جب فیز ون کا انتخاب ہوا تو سندھ کی عوام نے تمام آپوزیشن جماعتوں کو ریجیٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بلاول گھٹو زرداری شاہب کے امیدواروں کو کامیاب کیا یہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اب جو اتوار کو انتخابات ہونے تھے اس میں بھی کراچی ڈیویجن ہو یا ہیدراباد ڈیویجن ہو سب سے زیادہ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے تھے سب سے زیادہ کینوشنگ کیمپیننگ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کر رہے تھے امیدوار کر رہے تھے اور یہ ہیدراباد کی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ تیس یونین کمیٹیز یعنی کہ بیس تیسد یونین کمیٹیز جو ہیں ہم بلا مقابلت کامیاب آلریڈی ہو چکے تھے تو یہ جو ڈیلے یا ملتبی ہوا ہے اس کا شاید فائدہ آپ لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریسنٹلی جو پنجاب کے کچھ بائی الیکشن میں آپ اپنی بیس میں سے پندرہ نشستے جیتے ہیں اور پانچ آپ ہار گئے اپنی نشستے آپ کو لگتا ہے شاید اس کی ہوا کے بیس پہ آپ صوبہ سندھ کے اندر کامیاب ہو پائیں گے یہ آپ کی بھول ہے سندھ کی عوام نے دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو ریجیٹ کیا عام انتخابات میں بائی الیکشنز میں آپ کو ریجیٹ کیا بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز میں آپ کو ریجیٹ کیا اور اب یہ جو سیکنڈ فیز اتوار کو ہونا تھا اس میں بھی شکست آپ کا مقدر تھی تو آپ اپنی لاعلمی کی بیسس کے اوپر الزام تراشی کی سیاست ختم کریں دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا منطق ہے کہ پنجاب میں آپ الیکشن جیتے ہیں تو وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات قرار ہے پنجاب میں کوئی مختلف الیکشن کمیشن تو نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ہے آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب آزاد منطقانہ انتخابات نہیں قرار ہے اور پھر پنجاب میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کا مقصد کوئی چیز سرف کر رہے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے اور جہاں آپ کے خلاف کوئی چیز ہو جائے یا آپ کامیاب نہ ہو پائیں تو آپ الزام تراشیاں سٹارٹ کر دیں میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک الزام کے الزامات کی وجہ سے پاکستان کو پچھلے چار سال سے نقصان ہو رہے ہیں اور اس نقصان کے سلسلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے الزامات کی سیاست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے عوام کے نمائندے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اپنے اگر نمائندوں کا انتخاب کریں گے وہ اچھی چیز ہے اور وہ جلد جلد ہونا چاہیے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ انتخابات ایس پر دا گیون شیڈیول چوبیس تاریک کو ہو جاتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا آپ کو پتہ چل جاتا کہ پی ٹی آئی کی کیا اگزسٹنس ہے صوبائی سندھ کے اندر پہلے فیز میں آپ لوگوں کا صفایہ ہو چکا ہے آپ کو حیدر آباد میں امیدوار نہیں ملے ہیں ان سے پوچھے گا ایک سو ساٹھ یونین کمیٹیز میں انہوں نے خود کتنے بندے کھڑے کی ہیں بلے پہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو خدارہ الزام تراشیوں کو ختم کریں اور گراؤنڈ ریالیٹی اور حقیقت پر مبنی بات کریں حقیقت پر مبنی بات کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں میں بہت شکریہ یہ بتا دیں کہ آسف علی زلطانی صاحب کے اوپر بڑے اضافات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ سندھ سے اربوروں پہ لے کر گئے ہیں اور لاوز جو اضافتے وہاں پر صرف خلیدوں پروک کر رہے ہیں تو انہیں اطلاعہ پہ کسی بدا گیا پاکستان تحریح کے الزام